ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا قرآنی آیات کو کال علم میں یا کسی انسان کو تغلیف پنچانے یا نقصان پنچانے کے لیے احتمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں عوض بلہ من شیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کال علم اور نوری علم کے حوالے سے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی گفتو کی جا چکی ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں مختصر طور پر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جنہیں لوگوں نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی انہیں بھی بات سمجھا جائیں اسلامی لحاظ سے ہر وہ عمل جو شرک کی بنیاد پر ہو جس میں کسی فرد سے مدد مانگی گئی ہو کسی انسان سے مدد مانگی گئی ہو کسی بوت سے کسی اور فرشتے سے یا کسی اور ایسی بھی غیر مری یا مری مخلوق سے مدد مانگی جائے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہ تمام عمال کال علم کے زمرے میں آتے ہیں اسی طرح ہمارے یہاں کیونکہ ہندو معاشرے میں ہمیں ایک طویل عرصے سے رہ رہے ہیں اور اس برز ہمارے ان کے بگوانوں سے بوتوں سے ریٹڈ اور اس طرح کے بہت سارے دیگر عمال بھی یہاں پہ مربج ہیں یہ سارے بھی اسی کٹیگری میں آتے ہیں اور انہیں بھی کسی لحاظ سے اسلامی اور نوری علوم میں شامل نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ کال علم کے زمرے میں آتے ہیں اب اس سے اگلی بات بھی آجیں جو مراج کا سوال بھی ہے کہ کیا قرآن کی آیات کو نیگٹیو مقاسد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے منفی عمال میں ان کا استعمال کہاں تک جائے جائے اب دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں یہ دو صورتوں میں یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے انتہائی جو ہے وہ گھٹیاں کام ہیں یہ لیکن لوگ یہ کرتے ہیں صرف پیسے کے حصول اپنے مقاسد کے حصول کے لیے یہ دو صورتوں میں لوگ کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ آیات کو اڑھ لکھا جاتا ہے دوسرے صورت ہی ہوتی ہے کہ جو آیات سختی کے معنی لیے ہوئے ہیں ان کو منفی عمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو میرے نزدیک تو وہ تمام عمال جو کسی فرد کو نقصان پنچانے کے لیے تکلیف پنچانے کے لیے چاہے وہ بندش کی شکل میں ہو چاہے وہ شادی کی رکاورٹ کی شکل میں ہو کسی کو بمار کرنے کے حوالے سے ہو کسی کے روزگار کے مسائل پیدا کرنے کے لیے ہو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کال علم کی زمرے میں آتے ہیں قرآن کی آیات کو بطور مسلمان اگر آپ میرے سے یہ سوال کریں تو میں تو یہ سمجھ نہیں سکتا کہ کوئی انسان ایسا ہو کوئی مسلمان ایسا ہو جو یہ سوچے کہ قرآن کی آیات کو اپنے نجائز مقاصد کے لیے وہ کسی بھی طریقے سے چاہے انہیں الٹ کر کے لکھنا ہے چاہے ان کو کسی اور غیر شرعی طریقے سے استعمال کرنا ہے کیونکہ بعض لوگ جو کال علم کے عامل حضرات ہیں وہ ان کو خون کے ذریعے بھی لکھتے ہیں حیض اور نفاس کے خون کے ذریعے بھی وہ اسے استعمال کرتے ہیں اس طرح کی بہت ساری گندہی قبھاتیں اور حرکتیں ان لوگوں کے اندر مربع جائیں جو کسی بھی صورت میں ریکمنٹ نہیں کی جا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ پر وضاعت ہوگی ہوگی کہ کال علم صرف گھتوں کی پوجہ سے نہیں ہے قرآن کی آیات کا غلط استعمال بھی کال علم کے زمرے میں آتا ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق دے کے ہم ایسے کاموں سے بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچنے کے حوالے سے رہنمائی کر سکیں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر و دین دنیا اور آخرت میں کامیابی ہیں تعالیٰ فرمائے آمین آمین